بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کہہم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی احلی وصلاة 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 وعلا اہلها اللہم صلی على محمد وعلا محمد وعجل فرض محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامعین ہماری سیریز بعد از اشورہ کے سلسلے میں دسویں درس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کے درس میں مختصر نحوال بیان کریں گے دربار یزید پلید کا اور جب یہ سر مبارک اس کے دربار میں لائے گئے اور قیدیوں کو اسیرانی حل بیعت کو لائے گیا تو اس وقت وہ کن امور میں مصروف تھا اور اس پلید نے کیا کیا گستاخانہ الفاظ کہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کے ساتھ ایک شامی بوڑے کی گستاخی اہل بیعت کے حق میں اور سیدہ سجاد کے ساتھ اور اس کے بعد پھر اس کا طائب ہونا اس کا توبہ کرنا اس کا مختصر نحوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان دو واقعات کے بعد جناب سیدہ سانی پاک سلام اللہ علیہ کا دربارہ یزید میں جو ایک مشہور خطبہ ہے بے مثل خطبہ ہے جس نے دربارہ یزید کی بنیادی حالات کے راکھ دین تھی وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سب سے پہلے چلتے ہیں آپ کو مختصر نحوال بیان کرتے ہیں کہ جب اسیرانِ علیہ بیعت کا کافلہ سروں سمیت دربارہ یزیدِ پلید میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا سما تھا امامِ علی رضی علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے ایک روایت مروی ہے جو تفصیل کے ساتھ اس حالات کی اس منظر کی اکاسی کرتی ہے کہ جب یہ کافلہ بما سر ہائے مبارک دربار میں داخل ہوتا ہے تو وہ یزیدِ لائن جو ہے کی نمور میں مشکول تھا چنانچہ شیخِ صدوق علیہ رحمہ نے بھی اور شیخِ مفید نے بھی ان کو الرشاد میں اور مقتلل صدوق میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی کہ امام فرماتے ہیں کہ جب امامِ علی مقام کا سرِ مقدس شام میں یزید کے پاس لیا گیا تو یزید نے حکم دیا کہ اس کے اوپر سر کے اوپر دسترخان بچھایا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور یزید نے اپنے یار دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب نوشی کی محفل سجائی بعد از جب فارغ ووائن امور سے تو تلائی میں جو ہے وہ سر رکھ کر نیچے تکیہ رکھ دیا اور اوپر بساتے شترنج بچھا کر شترنج کھیلنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی علی مقام اور ان کے اباو اجداد کی برائی کے ساتھ ذکر کرتا چلا گیا جب کھیل میں اپنے ساتھیوں پر غلبہ حاصل کرتا تو شراب کے تین جام چڑھا جاتا اور سر مقدس کے پاس زمین پر انڈیل دیتا یعنی تین جام پیتا اور چوتھا جو ہے وہ سر مقدس کے پاس زمین پر انڈیل دیتا امام علی رضی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہمارا پیروکار ہے اب یہ آپ نے تھوڑا ستوجہ کے ساتھ سننا ہے چونکہ یہاں پہ بھی ڈنڈی ماری گئی ہے اور وہ ڈنڈی کیا ہے وہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ پہلے امام کے الفاظ سن لیجئے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارا پیروکار ہے شیعہ ہے محب بھیج سے لازم ہے کہ پریز کرے شراب نوشی سے پریز کرے شترنج بازی سے اور جو شخص کبھی شترنج یا شراب کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ امام علی مقام کو یاد کر کے ان پر سلوات اور درود بھیجے اللہ کو بسولے اور یزید اور عالی یزید پر جو ہے لانت کرے ایسا کرنے سے خدا انشاءاللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ تعداد میں وہ ستاروں کے برابر کیوں نہ ہوں جو ڈنڈی ماری گئی ہے پوچھے ہے کہ آج کل اجتہاد کی نظر جہاں جمعہ کا واجبہ نہیں ہونا ہوا دیگر مسائل ہوئے وہاں پہ اجتہاد کی نظر آج کل یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے یعنی امام کا آپ نے واضح اور مصند ہے مطلب اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے محققین اس حدیث کے صحیح ہونے میں امام علی رضی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت پر صحیح ہونے میں متفق ہے ڈنڈی ہماری گئی ہے کہ آج کل جناب یہ کہا جا رہا ہے کچھ اکابرین کی جانب سے کہ شترانج جو ہے وہ بغیر شرط کے آپ کھیل سکتے ہیں جائز ہے کوئی حرج نہیں امام نے یہ جو روایت ہے کہ جو ہمارا محب ہے پیروکار ہے شیعہ ہے اس سے لازم ہے کہ شراب نوشر شترانج سے پریز کرے مجھے بتائیے کہ امام نے اس روایت میں یہ کہا ہے کہ جو ہمارا شیعہ ہے یہاں محب ہے جناب وہ شرط کے بغیر کھیل سکتا ہے شرط لگا کے کھیلنے سے پریز کرے یا متلکن کہا کہ اس کو جب بھی شترانج پہ نظر پرے قاتلین امام پہ لانت کرو اور آپ پہ اور آپ کے اباہ پہ درود و سلام بیجو تو یہ اجتہاد کی نظر کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر سوال بھی نہیں اٹھا سکتے جب سوال اٹھائیں گے کیونکہ ہماری ذہن سازی اس قسم کی کی گئی ہے کہ سوال اٹھانے کو ہین سمجھا جاتا ہے جب ہم سوال کریں گے کہ حضور والا امام تو ایک امام نہیں امام سعید الساجدین امام باکر رہ السلام آپ اینڈ تک آتے جائیں شترانج کے حوالے سے سب کا موقف ایک لیکن جب ہم سوال اٹھائیں گے کہ جناب آئیما کا موقف یہ ہے کہ شترانج دیکھنا بھی جو ہے ابھی مان لائی عزر الفقیہ میں شیخ صدوقی میں روایات آپ کے سامنے پیش کروں جو شترانج کے حوالے سے ہے تو آپ کے جناب دعا نکل آئے کانوں سے ایسی سخت روایات ہیں لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ بغیر شرط کے کھیلنے میں کوئی حرج ہے تو بارال اچھا بارال جب جناب سعید الشدہ کا سر مقدس یزید پلید کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بہت مسرور اور شاد ہوا اور کہا کہ یومہ با یومہ بدر یومہ با یومہ بدر کہ آج کا دن بدر کے دن کے لیے ہے یعنی بدلے میں ہے اسی پر اکتفاہ نہ کیا بلکہ چھڑی سے جناب سعید الشدہ کے دندان مبارک کی بیہدبی بھی کرتا رہا اور نشاء نشاء فتح میں مست ہو کر کچھ اشار بھی کہتا رہا اس وقت وہاں پہ ابو برزا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے وہ یہ کفیت دے کر تابع زبط نہ لاسا کے اور پکار کر کہا وائے ہو تم پر آئے یزید تم چھڑی سے حسین بن فاطمہ کے لب اور دندان کی بیہدبی کرتے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اور ان کے بھائی حسن کے لب اور دندان پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم دونوں جوانانے جنت کے سردار ہو خدا ہے تمہارے قاتل کو قتل کرے لانت کرے اور اس کے لیے عذاب جہنم مہیا کرے وہ بہت ہی بری بازگشت ہے رابی کا بیان ہے کہ ابو برزا کا یہ کلام حق سن کر یزید لین غزبناک ہو گیا اور اسے دربار سے نکال دینے کا حکم دیا چنانچہ درباریوں نے کھینچ کر جناب ابو برزا کو دربار سے باہر نکالا اس کے بعد ادھر دربار میں یہ کاروائی ہو رہی تھی اور ادھر جہاں امام سیڑھیوں کے پاس تشریف فرماتے یعنی سید الساجدین ایک عجیب واقعہ پیش آیا ایک عمر رسیدہ شامی جو حقیقت سے بلکل ناواقف تھا اور جناب غلط پراپوگنڈے کا شکار تھا مقدورات اسمت اور طہارت کے قریب آ کر کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ جس نے تم لوگوں کو قتل کیا اور لوگوں کو تمہارے مردوں کے شر سے راحت پنچائی اور ہمارے امیر یعنی عزید پلید کو تم پر فتح اور نسرت اتا کی سید الساجدین نے علم امامت سے دیکھا کہ جوہر قابل جوہر قابل ہے مگر غلط فہمی کا شکار ہے یعنی یہ دل سے کوئی ناصبی نہیں ہے کوئی خارجی نہیں ہے کوئی اہل بیعت کا دشمن نہیں ہے غلط پراپوگنڈے کا شکار ہو گیا ہے جیسے آج کئی لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو محبانی اہل بیعت ہیں جی ایسا نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی اہل بیعت کا بغض ہے مہاز اللہ نہیں غلط چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں جی شامل قریبہ میں یہ ہوتا ہے فلانہ ہوتا ہے وہ نہیں آتے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ آنے کی وجہ کوئی بغض ہے اہل بیعت ہیں اسی طرح امام نے دیکھا کہ شامل جوہر قابل ہے بندہ ٹھیک ہے غلط پراپوگنڈے کا شکار ہے تو اب امام نے کیا کیا لہذا چاہا کہ اس کے سامنے چراغہ ہدایت روشن کرتے ہیں جو آئیمہ کا کام ہے آئیمہ خون کے پیاسے تھوڑی ہوتے ہیں وہ تو ہدایت کے پیاسے ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہدایت کے طرف جو ہیں وہ مائل ہوں امام نے فرمایا کہ اے شیخ کیا تُو نے قرآن پڑھا ہے اس بڑے شامل سے اس نے کہا کیوں نہیں پڑھا امام نے فرمایا کہ آیا موددت کو پہچانتے ہو شیخ نے کہا ہم پہچانتا ہوں فرمایا وہ قرابت داران رسول ہم ہیں پھر فرمایا اے شیخ کیا تُو نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت پڑھی ہے کہ اے رسول قرابت داروں کو ان کا حق دے دو شیخ نے کہا جی بلکل پڑھی ہے فرمایا وہ قرابت دار بھی ہم ہیں پھر فرمایا اے شیخ کیا یہ آیت پڑھی ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے کہ جب تمہیں کسی قسم کی ذنیمت حاصل ہو تو اس کا پانچمہ حصہ خدا رسول اور ذل قربہ کے لئے ہے کہا بلکل پڑھی ہے تو امام نے فرمایا فنحن القربہ کہ ہم ہی وہ ذل قربہ یا اقربہ رسول ہیں پھر فرمایا اے شیخ کیا تُو نے آیت تطہیر پڑھی ہے اس نے کہا جی بلکل پڑھی ہے تو امام نے فرمایا کہ ہم ہی وہ اہلِ بیعت ہیں جن کو خدا نے آیت تطہیر کے ساتھ مخصوص فرمایا شامی امام کا یہ کلام حقیقت سن کر اپنے گستاخانہ کلام کی وجہ سے بلکل ساکت اور سامت ہو گیا تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد بولا کہ خدا کے لئے سچ بتاؤ کیا آپ حقیقتاً وہی لوگ ہیں امام نے فرمایا خدا کی قسم بلا شک و لا ریب ہم ہی وہ لوگ ہیں ہم اپنے جد نامدار کے حق کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یقیناً ہم ہی وہ رسول کے قرابتدار ہیں یہ سنتے ہی شیخ شامی جو تھا زارو قطار خواب و جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں بعد از امام کی خدمت میں ارز کی کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو امام نے فرمایا کہ ہاں اگر تم صدق دل سے توبہ کر لو تو ضرور اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہارا ہشر و نشر ہمارے ساتھ ہوگا یہ سن کر شیخ نے دل کی گرائیوں سے کہا کہ میں طائب ہوں جب اس واقعہ کی طلاعہ یزید کو ملی تو اس نے اس بوڑے شامی شیخ کو شہید کروا دیا اس کے بعد اسیران علی محمد علیہ السلام کو دربار میں حضر کیا گیا روایت میں ہے کہ جب ام المصائب جناب سعیدہ ثانی کی اس حال میں بھائی کے سر اقدس پر نظر پڑی تو بی بی شدت گم سے گمگین گمگین ہو گئی اور گمگین لبو لہجہ میں فرمایا کہ بی بی کے گم یعنی وین کیا اور واہ حسینہ یا حسینہ کہا یا رسول اللہ کہا بی بی کے گم میں ڈوبے ہوئے یہ کلمات سنکر حاضری نے دربار جو ہیں وہ رو پڑے مگر یزید پلید خموش بیٹھا رہا اور جناب فادمہ بنت حسینہ نے فرمایا کہ یزید کیا یہ جائز ہے کہ رسول زادیاں قید میں ہیں اس کے بعد ظاہر بن قیس کی درباری یزید میں غلط رپورڈنگ کا ذکر ہے کہ جس نے آکھے پراپوگنڈا کیا کہ جناب یہ پہلے لڑنے کے لیے تیار تھے لیکن جب ہم نے ان پر عملہ کیا تو بلکل بھاگنا شروع ہو گئے ان کو جائے پناہ کوئی نہ ملی ہم سے جناب منتیں کرتے رہے حسینی لشکر والے اور یزید یہ سارا کچھ سن کے جناب کہتا کہ آہ یہ ساری رپورٹ سن کے کہتا ہے کاش میرے بذر والے وہ بزرگ آج مجود ہوتے جنہوں نے اس جنگ میں نیزے لگنے سے زخم کھائے ہم نے اس واقعہ کا بدر سے موازنہ کیا ہے تو مقابلہ برابر ہو گیا ہے پھر کہنے لگا یہ ملاؤن خبیص نشائے میں مست ہو کر کہ بنی آشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا ورنہ نہ کو خبر آئی نہ کو وہی آسمان سے نازل ہوئی جزید کے یہ کفری اشار سنتے ہی رسول السلام کی نواسی اور شیر خدا کی شیر دل بیٹی جناب زینب کبر اسلام اللہ علیہ نے اپنا تریخی خطبہ ارشاد فرمایا فرماتی ہیں کہ سب تریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے درود و سلام ہو اس کے رسول اور ان کی اہلِ بیعت پر خدا کا ارشاد بارک ہے کہ ان لوگوں کا انجام جو برابر برے کام کرتے رہے یہ ہوا کہ خدا کی آیت کو جھٹلایا آیات کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ تمسخر کیا اے یزید اس بات سے کہ تُو نے ہم پر زمین کے گوشے اور اسمان کے کنارے تنگ کر دیئے اور ہم قیدیوں کی طرح ہمیں ہنکایا جا رہا ہے یہ گمان کر لیا کہ ہم خدا کی نظر میں زلیل اور تُو عزیز اور جلیل ہے تُو نے دیکھا کہ آج دنیا تجھے حاصل ہے اور تمام اسباب مجتمع ہیں مجتمع ہیں اور ہماری سلطنت تیرے قبضہ اقتدار میں ہے اس لیے کہ تُو ناک چلا کر اترا رہا ہے اور مسرور و شاد ہو رہا ہے ٹھہر جا جلدی نہ کر کیا تُو خدا کا یہ فرمان بھول گیا ہے کہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کو جو ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے ہم تو مختص ہم تو صرف اس لیے ان کو مولد دیتے ہیں کہ وہ دل کھول کر اپنے گناہوں میں زیادتی کر لیں ان کے لیے بلاخر رسوہ کرنے والا عذاب موجود ہے اے عزاد کردہ غلاموں کے بیٹے کیا عدل و انصاف ہے کہ تم تم اپنی عزاد عورتوں لونڈیوں کو قسم کے لوگ ان کا نظارہ کرتے رہیں بھلا اس شخص سے کسی خیر و خوبی کی کیا امید ہو سکتی ہے کہ جس کی جس کی جناب ایک بزرگا نے پاک بازوں کے جگر چبائے ہوں اور ان کا گوش شہیدوں کے خون سے اگاہ ہو رسول خدا کے خلاف جتے اکٹے کر کے جنگے کی ہوں اور ایسا شخص ہمیں اے الے بیعت کے بغض و دعوت میں کیوں کرتا عمل اور سستی کر سکتا ہے جو ہماری طرف سے دشونی اور عداوت اور حسد و قینہ کی نظر سے نگاہ کرتا ہے پھر تو گناہ اور عمر عظیم نہ سمجھتے ہوئے بلکہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ آج میں نے بدر والے مقتولین کا اپنے مقتولین کا بدلہ لے لیا اے یزید تو جوانہ نے جنت کے سردار ابو عبداللہ الحسین کے لبو دندان پر اپنی چھڑی سے بیعت بھی کرتا ہے تو کیوں نہ ایسا کرے جبکہ تو نے ہمارے زخم کو گہرہ کر دیا ہے اور ذریعت رسول اور عبدالمطلب کی اولاد میں سے ستارہ آئے زمین کے خون مقدس بہا کر ان کی جڑ کو اصل سے اکھیڑ دیا پھر وہ خوش ہو کر اپنے بزرگوں کو پکارتا اور صدائیں دیتا ہے ان قریب تو ان کے انجام سے دوچار ہوگا اور انہی کے ہمسائیگی میں ٹھہرایا جائے گا اس وقت تو اپنی سرویہ اور افتار کی وجہ سے اس بات کو پسند کرے گا کہ کاش تیرے ہاتھ شالی ہو جاتے اور تو گونگا اور جو کچھ کا گونگا ہو جاتا اور جو کچھ کا نہ کہتا یا اللہ ہمارا حق حاصل کر اور ہمارے ظالموں سے انتقام لے اور جن لوگوں نے ہمارا خون بھایا اور ہمارے مددگاروں کا قتل کیا ان پر اپنا کہہ رو غزب نازل فرما بی بی کی شاید یہی دعا تھی کہ جناب امیر مختار پھر ان خبیصوں پہ قاتلین شہدائے کربلا پہ کہہ رو غزب سے کم نازل نہیں ہوا امیر مختار نے پھر میں کہتا ہوں کہ جناب سیدہ کی دعا کا یہ اثر ہے کہ اس امیر مختار کی عظمت کو سلام جس نے پھر ایسا کہہ رو غزب ان پر ڈھایا کہ یہ یزیدی لائن پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے چھپتے تھے ان کو کور پڑ گئے گندگیوں کی وجہ سے لیکن اس نے بلوں سے نکال نکال کے ان ملونوں کا جو ہے کلہ کما کیا اے یزید خدا کی قسم تو نے اپنا چمڑا کاتا ہے اپنے گوش کے ٹکڑے کی ہیں تو ضریعت رسول کا خون بہانے اور ان کی حد تک حرمت کرنے کا بوجھ اٹھا کر ان قریب رسول اللہ کی بارگاہ میں آزر ہوگا جبکہ بروزر قیامت خدا ان سب کو ایک جگہ جمع کر لے گا اور ان کی پراغ گندگی کو دور کرے گا اور ان کے دشمنوں سے ان کا انتقام لے گا جو لوگ خدا کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رز پاتے ہیں تیرے لئے خدا کا حاکم ہونا پیغمبر کا دشمن ہونا اور جبرائیل کا تمہارے برخلاف ہمارا مددگار ہونا کافی ہے جن لوگوں نے تیرے لئے ذنین ہموار کی اور تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کیا ان کو ملوم ہو جائے گا کہ ظالموں کا کس قدر برا انجام ہے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کس کا انجام برا اور لشکر کمزور ہے اے یزید یہ بھی انقلاب روزگار اور حوائدے سے زمانہ کا شکار لمحات ہیں کہ میں اور تجھ سے خطاب کروں تجھ سے کلام کروں میں تیرے مقام کو اس سے کہیں پستر سمجھتی ہوں کہ میں تجھ سے بات کروں اے یزید اگر تُو آج ہماری ظاہری کمزوری کو اپنے لئے گریمت سمجھ رہا ہے تو کل قیامت میں تُو اسی بات کو اپنے لئے بائی سے افسوس سمجھے گا جب تُو سوائے اپنے آتھوں کے کرتوتوں کے اور کچھ نہ پائے گا اور خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا ہم بارگاہ خدا میں ہی شکوا شکایت کرتے ہیں اور اسی پر بروسار توقع کرتے ہیں جس قدر جی چاہے مکروف ریب کر لے اور جس قدر چاہے تُو ہماری حد تک کر لے خدا کی قسم تُو ہرگز ہمارے ذکر جمیل کو مٹا نہیں سکے گا اور نہ شریعت کو ختم کر سکے گا اور نہ ہمارے مقام کی بلندی کو کبھی چھو سکے گا اور نہ اپنے کرتوتوں کی جو نجاستیں ہیں ایک منادی ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا کہ لانت ہو ظلم و ستم کرنے والی قوم پر اس خدا کی حمد و سنا ہے جس نے ہمارے پہلے کا خاتمہ سعادت اور مغفرت کے ساتھ کیا اور آخری کا شہادت اور رحمت کے ساتھ ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ عجر و سواب کو مکمل فرمائے اور مزید عجر جزیل عطا فرمائے اور ہمیں ان کی صحیح جانشینی کرنے کی تحفیق دے بے شک وہ بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے اس کے بعد بی بی نے کہا حضب اللہ و نعم الوکیل اور اپنی تقریر کو ختم کیا اب اس تقریر کے اوپر مختلف تفسریں بھی ہیں اور مختلف نقاط بھی ہیں انشاءاللہ اس کی بابت جو ہے کل آپ کی خدمت میں ہم باقی اس کا حصہ پیش کریں گے یہ آج کا ہمارا آباد ازشورہ سیریز کا تھا جس میں آپ نے مختصرا جناب سعیدہ پاک کی تقریر دربار یزید میں ایک بولے شامی کا عوال اور یزید لئین نے جب سروں کا استقبال کیا یعنی استقبال کرنے کا جو اس کا طریقہ تھا کہ سروں اور قیادیوں کو دربار میں لائے گیا تو کس طرح سے اس نے گستا خانہ اشار پڑے شترن شراب نوشی کی محفلیں اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جو کم از کم کہتا ہے جی کہاں وہ کہاں ہم ہم عمل کر رہی نہیں سکتے عمل تو وہ ہستیاں کر گئی وہ ان ہستیوں کی محبت میں ہی خدا نہ خواستہ اگر شترن شراب نوشی جیسی علتوں میں لانتوں میں مطلع ہے تو وہ کم از کم ان ہستیوں کی محبت میں غصہ کھا کہ یہ تو ان کے قاتل کے کرتو جو میں کر رہا ہوں شراب کو بھی چھوڑ دے تو شترن شراب کو بھی چھوڑ دے اور ہر قسم کی جوہ بازی اور اسران کی چیزوں کو چھوڑ دے وآخر دعانان الحمدللہ رب العالمين